السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھومی دیگر آپ سب سے ہوگے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جانکاری نکل کے آ رہی ہے کوئی سے جو کہ ہم بات کریں گے اور اس میں گرفتاری چیکنگ اور بھی ایمپورٹنٹ خبریں ہیں جو لوگ انڈیا سے ہیں ان کے لیے بڑی خبریں ہیں ڈین ایمیسی کی طرف سے پوری جانکاری آپ کو ملے گی ویزای ٹرانسفر کو لے کر بھی کچھ بڑی خبریں آ رہی ہیں تو آپ کو ضرور یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے چینل کو پہلی پر دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں فیس بک پیچ پر دیکھ رہے ہیں اس کو بھی فولو کر لیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جلسل آپ کو جو بھی خبریں چل رہی ہیں کوئیت کے اندر جو بھی آپ کو فائدے نقصان جو بھی ہے کسی بھی چیز کے تو ترند آپ کو جانکاری ملے تو آپ نے ہماری ویب سائٹ کو ضرور ویزٹ کرنا جس کا نام ہے www.disnews.world تو آپ اس ویب سائٹ کو جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں link description میں بھی آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کوئیت کے اندر ابھی چیکنگ چل رہا ہے کافی زیادہ اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو ٹریول بین بھی لوگوں کا کیا جا رہا ہے لبک 40,300 لوگوں کا ٹریول بین ہے تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے sorry 43,000 لوگوں کا ٹریول بین ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئیت کے اندر رہتے ہیں تو آپ بھی جرور چیک کریں کہ آپ کا ٹریول بین ہے نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ایسے وہ سارے لوگ ہیں جن کے ٹریول بین ہے اب ٹریول بین لگتا کہ ایسا ہے وہ میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں جو لوگ کسی بھی طریقے سے electricity کا bill پہ نہیں کرتے ہیں بجلی bill یعنی کہ جو پانی بھی لہتا وہ پہ نہیں کرتے ہیں یا پھر کوئی loan اٹھاتے ہیں وہ کلین نہیں کرتے ہیں یا پھر کسی بھی طریقے سے کوئی اُلنگن کر دیتے ہیں ان پہ fine وغیرہ لگتا ہے وہ کلین نہیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے چھوٹے موٹے جو بھی cases رہتے ہیں وہ اگر pay نہیں کرتے ہیں تو اس case میں ان کے اوپر جو ہے وہ بین لگا دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے کافی زیادہ دھیان سے دیکھنی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بین ہے تو آپ اگر ticket لیتے ہیں تو جو ticket کا بیسہ وہ پورا آپ کا جائے گا کیونکہ آپ اس پہ سفن نہیں کر پائیں گے گھومنے کے لیے گئے ہائل میں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہاں پہ جو کہ پریشانی لوگوں کو آ رہی ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی پریشانیاں تھیں لوگوں کی وہ سنی اس کے بعد میں ان پریشانیوں کو جو آئے حل نکالا اگر آپ بھی انڈین ایمیسیز سے کچھ بھی کام کرانا چاہتے ہیں کوئی آپ کو سیلی کو لے کر پریشانی آ رہی ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کو جو ہے کام کرنے کو لے کر پریشانی آ رہی ہے یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ کو جو ہے آپ کا کفل پریشان کر رہا ہے تو آپ انڈین ایمیسیز سے مل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی پریشانی کو وہ دور کریں گے کیونکہ ایسے ہی پچھلے دنوں جو تھا ایک بندے کی مدد کی گئی تھی کوئید میں جو کہ انڈیا کا کئرلا کے رہنے والے تھا اور اس نے بھی اس طریقے سے جو ہے انڈین ایمیسیز سے مدد لی تھی اس نے ایک ویڈیو بنا کے ڈالا شوشل میڈیا پہ وائرہ ہوئا انڈین ایمیسی نے اس کی مدد کری اب بات کر لیتے ہیں اب ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو کیا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کیا اب ہی ویزا ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کچھ جو رول ریگولیشن ہے وہ بدل گئے یا نہیں بدلے ہیں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا کچھ بھی نہیں بدلہ جو پہلے تھا وہی اب ہے جو بھی آپ کا ویزا ہے خاتم میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ ارام سے اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور سمپل ہی آپ کا جو کفل ہے وہ پرمیشن دے گا اگلے کے پاس میں آپ جا سکتے ہیں اگلی کمپنی میں کہیں پہ بھی جائیں اب یہاں پہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے نکل گیا ان لوگوں کے حوالے سے جو بھی کسی چیز میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے انویس نمبر ویزا میں جانا ہے اور جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں تو کسی بھی طریقے سے ان کا جو ہے لوس نہیں ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ آپ آرام سے اپنا جو ہے ویزا ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جس چیز میں بھی آپ چاہتے ہیں انویسٹ کرنا کہیں پر بھی پارٹنرشپ کرنا کسی بھی کمپنی میں اور بھی بڑا آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ایزی طریقہ آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری جو کہ میں نے آپ تک شیئر کر دیا اگر انڈیا سے آپ ہیں اور سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیم پر آپ سفر کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہم سے کمینٹ کر کے پوچھ رہے دیں کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے بارش کو لے کر اس طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ آرام سے سفر کریں ملیں گے سینجھ فیڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیلی لکھونی فیملو خیلی لکھیں ٹیک کیے رو بائی بائی